موسیقی موسیقی خبر شامل کرتے ہیں جیک آباز سے ہمارے نمائن دے کے مطابق اس کو اسرار احمد نے بجلی چوری کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو سو سے زیادہ نجاز کنیکشن کار دے گئے انہوں نے سارفین سے اپیل کیا ہے کہ وہ اپنے بقائیات جمع کرائیں دوسری صورت میں اپنے انتظامیہ ان کے کنیکشن کار دے گی جس سے سارفین کو شد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا متاثرین سے انہوں نے اپیل کیا ہے مزید مشکلات سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنے بقائیات جمع کرا دی جائیں خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیر والا سے ہمارے نمائندے کے مطابق انتظامیہ کے جانب سے 22 جون کو اونٹوں کی واق کا اتمام کیا گیا ہے انتظامیہ کہنا ہے کہ وائلڈ کیمل دے جس کا آگاز پاکستان سے ہوا تھا 22 جون پاکستان کا گرم ترین دن ہوتا ہے اس دن کو مدے نظر رکھتا ہے ویسروس وائلڈ کیمل دے کا اتمام کیا گیا ہے جس میں علاقے کے بہتری اونٹ شامل ہوں گے اور واق میں اصحاب لیں گے خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناثن شاہ سے ہمارے نمائندے کے مطابق خیرپور ناثن شاہ کے ریاشی نور محمد شاہ نے پرس کانفرنس کے خطاب کا طرق آیا گئے اس کے بھائی آصف شیخ سے اس نے پلارڈ حاصل کیا تھا اس کے رقم بھی ادا کر دی گئی ہے اب اس کا بھائی پلارڈ دینے کے بجائے اس کو مختلف قصص میں پسانے کی کم کی دیا رہا ہے اس نے انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں مرپور خاص سے ہمارے نمائندے کے مطابق بڑھتی ہوئی خود کشی کے خلاف مقامی انجوز کے زیر تمام ایک روزہ سمینار کا اتمام کیا گیا جس میں سماجی سیاسی صحافتی تنظیم انہیں شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے نمائندے کے مطابق مقامی گاؤں غلاب گڑ کے ریاشی شیر محمد تین ماہ قابل قتل ہونے والے اپنے دو بھائیوں کے مقدمہ قتل کی پیشی بھکت کر بلوال سے واپس آ رہا تھا کہ خان محمد والا کے قریب ناملوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے شیر محمد موقع پہ جان بھاک ہو گیا اس کے ساتھ دوسرا ساتھ چھدی زخمی ہو گیا جس کو تحصیل ایڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے مقتول اپنے بھائیوں کے مقدمے کا مدی تھا لاش پوسٹ مارتم کے بالاواکین کے حوالے کا مقامی پلیس مزید تشویش کر رہی ہے اور خوشحالی کے لیے ملجل کر کام کرنا ہے انٹرا پارٹی ریلیکشن کا مقصد جماعت کو مزید مضبوط اور مستحق کم کرنا ہے ہمارا مقصد تمام اختلافات کو بھلا کر امران خان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے اور وسیل پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فلا بیبوت کے لیے اپنے خدمہ سر انجام دینا ہے پی تی آئی کے تمام گروپس میں اتحاد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب پاکستان اور امران خان کے مشن کے لیے ایک تھے اور ایک ہیں پاکستان سعودی تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو بوٹ ڈالنے کا حد ملنا چاہیا آخر میں ناوی سہر سے وابستہ جا دیں اور ان کی پارٹی خدمت پر ان کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش گیا گیا تقریف رنجم وڑا شہباز بھٹی احمد بشیر احمد خان آباسی حکان آباسی ملک مظفر شہزار ملک ملک موسن وڈیگا نے بھی خطاب کیا خبر شامل کرنے سعودی عرب سے ہمارے نمائنے کے مطابق نومان سلیم کے عزاز میں تقریف کا اتمام کیا گیا تقریف سے خطاب کا تہا ہے نومان سلیم کا کہنا تھا مواشی چیلنج اپنے بڑے تجارتی شراکتداروں کے ساتھ کسی بھی ملک کی تجارت کو بڑھانے کے لیے ہم قدر ادا کرتے ہیں پاکستان کو چین ایران ترکی اور ملاشیہ کے سر ملکہ نئی بینکنگ تیکنولوجی سمیت دوسرے ممالک ساتھ اپنے بینکنگ چیلنج کیم کرنے اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے جس کا مقصد تجارت کے دو طرف حجم میں اضافہ کرنا ہے سرمایہ کاری کی بغیرد معاشی ترقی کے معاملات مہندوستان اور چین جیسے اپنے عشائی ممالک افسائیوں سے نہیں مل سکتا عشائی معاشی ترمایہ کاری اور کاروباری ادارے میں مزید معاملات مالیاتی خدمات کے تلاش میں ہیں جن میں فننسی حل تقریب سے دیگر مقرنی نے بھی خطاب کیا خبر شامل کرتا ہے شدادپور سے ہمارے نمائندے کے مطابق شدادپور موثپل کمیٹی کے زیرے تمام لگنے والی مویشی منڈی کا مسلسل کئی سالوں سے پپلس پارٹی کے رینما محمد حسن سیاسی اثر وصول کے بعد ٹھیکہ وصول کرنے کے بعد موثپل کمیٹی جوید دہری نے پپلس پارٹی کے رینما کا ٹھیکہ ختم کر کے موثپل ملازمین کو مویشی منڈی سے رکاوری وصول کرنے کا حکم دے دیا جس کے خلاف پپلس پارٹی کے رینما محمد حسن سیاسی دباؤں ڈالنے کے لئے ایڈمنسٹریٹر کے پاس پہنچ گئے ایڈمنسٹریٹر جوید دہری کا کہنا ہے کہ محمد حسن پر موثپل کمیٹی کے نوے لاکھ روپے بکا جاتے ہیں جو وہ کسی طرح دینے کو تیار نہیں جس کے وجہ سے اس کا ٹھیکہ منصوب کر دے گئے ہیں اور کسی طرح کا پریشن برداشنی کیا جائے گا خبر شامل کا تھا ٹرنڈل اجار سے ہمارے نمائنے کے مطابق شدید گرمی اور حبس نے یہاں عوام کو پریشن کر رکھا ہے وہاں پر شدید لوڈ شیڈنگ اور آور لوڈنگ کے باعث ٹرانس فارموں کا جلنے کا بھی شکریت اہم ہوتی جاری ہے جس کے وجہ سے وارڈا کے خلاف اتجاج کا سسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ٹرنڈل اجار کے مختلف علاقوں سے علاقوں کے عوام کی جانب سے وارڈا اتجاج میں خلاف اتجاج کا سسلہ جاری ہے مطاثر ان کا کہنا کہ بجلی نہ ہونے کے باعث علاقے کے عوام پینے کے پانی کو بھی ترس رہی ہے اگر وارڈا کی کارتگر کی یوں ہی رہی تو اتجاج کا دارہ کر وسیع کیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں ٹرنڈولا یار سے ہمارے نمائنے کے مطابق ملک بھر کی طرح ٹرنڈولا یار میں شدید گرمی نے عوام سمیت سکول کے طلبہ کو شدید پریشان کر رکھا ہے شدید گرمی میں حالی میں کھلنے والے سکولوں کی طلبہ بھی شدید گرمی کے باعث پریشانی کا شکرار ہے مقامی سکول کی طلبہ شدید گرمی کے باعث بیوش ہوگی جس کو طیبی امداد کے لیے ہسپیٹر متقل کر دیا گیا مادے کے وجہ سے مختلف بیماریاں پھیر رہی ہیں جن میں دمہ سانس خانسی پیٹ کا درد سمیت کئی موضی بیماریاں شامل ہیں جن سے بچے نوجوان اور بوڑے سب پریشان ہیں ہسپیٹر میں سولیت نہ ہونے کے وجہ سے علاقے کے مقینہ عوام سب پریشان ہیں شہری حلکوں نے آئے گا اللہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کی صحت کو متے نظر رکھتے ہیں پوری طور پر کیمیکل بنانے والے کارخانوں کو شہر سے باہر متقل کیا جائے